بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سم ردو اللہ مولاہم الحق علا له الحقم وهو اسرع الحاسبین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی ساتھویں اور آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا مجھے جو سور نام کی آیت نمبر باسٹھ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے تو ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ کہ فیصل کرنے کے تمام اختیارات اسی خدا کو حاصل ہیں اور وہ سب سے زیادہ تیزی سے حساب لینے والا ہے تفسیر صافی کے صفحہ ایک سو چھپن پر اور الاعتقادات جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تمام مخلوقات کا حساب آنکھ کے ایک بار جھپکنے میں لے گا وہ تمام اولین و آخرین سے ایک ساتھ خطاب فرمائے گا اور ایک ہی تفاہ سب کا حال سن لے گا جبکہ ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ اس وقت تو خداوند بزرگ برتر صرف مجھ سے ہی خطاب فرما رہا ہے کسی اور اس سے نہیں کیونکہ خداوند عالم کا سب کو ایک ساتھ خطاب کرنا اس بات سے روک نہیں چکتا کہ تو اسے اسے خطاب نہ فرما ہے تفسیر کبھی میں لکھا ہے امام فقردین رازی نے کہ اس آیت میں مصیبت زدہ انسان کے لیے چار صفات پیدا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے نمبر ایک دعا کریں نمبر تو خدا کے سامنے گریہ وزاری کریں نمبر تین خلوص قلب پیدا کریں یعنی اللہ کی خالص اطاعت کے جذبہ پیدا کریں نمبر چار جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کریں اب جناب تھوڑا وقت کیونکہ مجھے مل گیا ہے تو میں مستحب غسل پڑھ دیتا ہوں یہ مستحب غسل مسالہ نمبر تحضیل مسائل 634 میں درج ہیں اور اس میں ہے کہ مستحب غسل دو سے تین جو ہیں اکٹہ رمضان المبارک کے غسل ہیں رمضان کی رمضان مبارک کی پہلی ستہویں انیسمی کئیسمی تئیسمی اور چوہویسمی رات کا غسل اسی طرح دو غسل عید الفطر و عید القربان کے دن کے غسل ہیں اس کا وقت صبح کی ادان سے سورج غروب ہونے تک ہے اور بہتر ہی ہے کہ نماز سے پہلے کر لیا جائے اسی طرح ذلہجہ کی آٹھویں اور نوی دن کا غسل اور بہتر ہی ہے نوی دن کا غسل زہر کے نزدیک کیا جائے اسی طرح باروہ غسل اشخاص کا غسل ہے جس نے اپنے بدن کا کوئی سائسی مجید کے بدن سے مسکیا ہو جسے غسل دے دیا گیا ہو تیرواں غسل احرام کا غسل ہے چودواں غسل حرام مکہ میں داخل ہونا کا غسل ہے پندرواں غسل مکہ مکہ غرمہ میں داخل ہونا کا غسل ہے سولواں غسل خانہ کعبہ کی جائرات کا غسل ہے سترواں غسل مکہ 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 مک اسمہ غسل استخارہ کرنے کا غسل ستہ اسمہ غسل طلاب باران کے لیے غسل مسئلہ چھو سو پہتیس یہ ہے کہ فقہ 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 نے مستحق غسلوں کے بعد میں بہت سے غسلوں کا ذکر فرمایا جن میں سے چند یہ ہے نمبر ایک رمضان موارد کے تمام طاقہ راتوں کا غسل اور ان کی آخری دہائی کی تمام راتوں کا غسل اور ان کی تئیس میں اور اس کی تئیس میں رات کے آخری حصے میں دوسرا غسل نمبر دو دن زلحجہ کے چوبیس میں دن کا غسل نمبر تین عید ناروز کے دن اور پندرمی شابان اور نوی اور سترمی ربیع الول اور زلقادہ کے پچیس میں دن کا غسل نمبر چار اس عورت کے غسل جسے اپنے شہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو استعمال کی ہو نمبر پانچ اس شخص کا غسل جو مستی کے حالت میں سو گیا ہو نمبر چھے اس شخص کا غسل جو کسی سولی چڑھے ہوئے انسان کو دیکھنے گیا ہو اور اسے دیکھا بھی ہو لیکن اگر اتفاقین یا مجبوری کی حالت میں نظر گئی ہو یا مثال کے طور پر شہادت دینے گیا ہو تو غسل مستحب نہیں ہے نمبر ساتوہ غسل یہ ہے دور یا نزدیک سے معصومین علیہ السلام کی جارت کے لیے غسل ان میں سے کسی غسل کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے اور جو شخص بھی ان میں سے کوئی غسل انجام دینا چاہے ضروری ہے کہ رجا کی نیت سے انجام دے اور اس کے لیے اس کو وضوع بھی کرنا ہوگا یعنی اس غسل سے وہ نماز نہیں پڑ سکتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ